ہم اس طرح فرماریں حدیث نبی ہے من قاسرہ زہقہ استقفہ بحقہی ومن شاریب الماؤ علیہ ری کے انتقصت ہوتہو اوکما کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ حسنہ بیس شرمندگی ہے زیادہ حسنہ اپنا اعترام خو دیتا ہے زیادہ حسنہ اپنی قوت خو دیتا ہے زیادہ حسنہ اپنی وقت خو دیتا ہے اور جس نے نہارمو پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اس کیا آپ جو ہے پانی جب بھی پیئیں شہد والا پانی استعمال کریں نبیز والا پانی استعمال کریں سبتو والا پانی استعمال کریں اور دودھ استعمال کریں تو وہ بھی اس میں پانی شامل کریں سنت نبی بھی ہے غذا بھی ہے دوا بھی ہے سواب بھی ہے نمبر دو دودھ جو ہے چالیس سال کے بعد بہنس کا دودھ استعمال نہ کیجئے گائے کا دودھ استعمال کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گائے کا دودھ شفا مکھن دوا اور گوشت بوا سو آپ جو ہے چالیس سال کے بعد گائے کا دودھ استعمال کریں یہاں تک کہ دل کے عمراض بھی آپ کو ہیں تو گائے کا دیسی گی گائے کا مکھن بلکل استعمال کر سکتے ہیں اور سو فیصد استعمال کر سکتے ہیں انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے دو باتیں ہو گئیں تیسری بات جو ہے آج کا لوگوں کا ہائی بلٹ پریشر ہے اور ہائی بلٹ پریشر کے وجہ سے دل کے عمراض ہو رہے ہیں موٹاپا بھی ہے موٹاپے کی وجہ سے بھی ہائی بلٹ پریشر ہے تو ہائی بلٹ پریشر کے لیے بہترین علاج تو ہے سفر جل پھل یعنی سفر جل مرببیہ پھا سکتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفر جل پھل جو ہے یہ جنت سے آیا ہے اور اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا